موڈی میڈ ڈیجاسٹر ایکسپرٹ پینل نے مارچ مہینے میں ہی موڈی سرکار کو کورونا سے حالات بگڑنے کے بارے میں بتایا تھا لیکن چناؤں جیتنے میں جھٹی موڈی سرکار نے اس چیتاونی پر کوئی دھیان نہیں دیا سماچار ایجنسی رویٹرز نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ موڈی سرکار نے سمیہ رہتے ملی چیتاونی پر کوئی دھیان نہیں دیا سرکار کی اس لاپروہی نے آج پورے دیش کو شمشان بنا دیا ہے آپ کو پوری خبر سمجھاتے ہیں دراصل پچیس دسمبر دو جار بیس کو سواستہ وم پریوار کا لیان منطرہ لے نے آئی این اے سے سی او جی یعنی دے انڈین سارس کووٹو کنسورٹیم اون جینومک نام سے دیش کی دس راستے لیورٹیز کے ویگیانی کو کا ایک گروپ بنایا تھا اس کا کام صرف اور صرف بھارت میں کورونا وائرس کے اوپر ریسرچ کرنا تھا رویٹرز میں پرکاشت خبر کے مطابق آئی این اے سے سی او جی نے مارچ مہینے کی شروعات میں ہی کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے بارے میں چتاونی جاری کی تھی ویگیانیکوں کے اس پینل میں شامل ایک ویگیانیک نے نام چھپانے کی شرط پر رویٹرز کو بتایا کہ پینل نے اس بڑے افسر کو بھی اس بارے میں آگا کیا تھا جو سیدھے پردھان منطری نرینڈر موڈی کو رپورٹ کرتا ہے یعنی پی ایم موڈی کے بہت ہی خاص آدمی کو کورونا کے بارے میں پہلے سے ہی پتا چل چکا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ اتنی گمبھیر چتاونی کے بعد بھی اس افسر نے پی ایم موڈی کو یہ بات نہ بتائی ہو یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ افسر کے بتائے جانے کے بعد بھی پی ایم موڈی نے چناوی ریلیو کے چکر میں اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا ہو حالانکہ پردھان منطری کاریالے نے ابھی تک اس بارے میں کوئی جانکری نہیں دی ہے لیکن اس بات کی گنجائش کم ہی لگتی ہے کہ کوئی بڑا افسر دیش پر آنے والے اتنے بڑے خطرے کے بارے میں پتا ہوتے ہوئے بھی پردھان منطری کو نہ بتائے ایسے میں گلتی کہاں سے ہوئی دیش کو اس سوال کا جواب ملنا چاہیے رپورٹ میں آگے بتایا گیا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز کی ڈیریکٹر اور انسا سوگ کے سدس سے آجے پریدہ کے مطابق انسا سوگ نے فروری کی شروعات میں ہی کورونا وائرس کے دی پوائنٹ ون پوائنٹ سکس ون سیون کو ڈیٹیکٹ کیا تھا اور دس مارچ کو سواستے ون پریوار کلیان منطرالے کو بھی رپورٹ بھیجی گئی سواستے منطرالے کو آگے کیا گیا کہ یہ نیا ویریانٹ دیش میں تیجی سے بڑھ سکتا ہے اور بڑی تباہی لاسکتا ہے لیکن سواستے منطرالے نے بھی اس چہتاونی پر کوئی دھیان نہیں دیا ویگینکو کے اس پینل آئی نیس سے سیو جی نے اپنی ریسرچ پر ایک ویسطرت پریس ریلیش بھی بھیجی جس میں ساف ساف لکھا گیا کہ E484Q اور L452R نام کے میوٹیشن ہائی کنسرن یعنی بےہد چنتہ کا وشہ ہے شوط سے پتا چلتا ہے کہ کورونا وائرس کے ان دونوں میوٹیشن سے سنکرمن کا زیادہ خطرہ ہے اور یہ شریر کے ایمیون سسٹم کو بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں یعنی ویگینکو نے یہ بتا دیا تھا کہ کورونا وائرس کا اندین ویرین بہت زیادہ خطرناک ہے آئی نیس سے سیو جی نے سواستے منطرالے کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا ریپورٹ دیش کے سب سے بڑے افسر کیبینیٹ سیکریٹری راجیو گابا کو بھی بھیجی تھی جو سیدھے پردھان منطری کو ریپورٹ کرتے ہیں اب پتا نہیں راجیو گابا نے پیم کو نہیں بتایا یا پھر پیم نے دیش کو نہیں بتایا کہ یہ وائرس اب کتنا بڑا خطرہ لانے والا ہے آئی نیس سے سیو جی کے اور سے بھیجی گئی پریس ریلیز کے آدھار پر سواستے منطرالے نے دو ہفتے بعد 24 مارچ کو ایک پریس ریلیز جاری کر دی لیکن اس پریس ریلیز میں ہائی کانسن شبد کو ہٹا لیا گیا منطرالے نے صرف اتنا کہا کہ کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ گھا تک ہے اور اسے بچنے کے لیے ٹیسٹنگ اور کوارنٹین جیسی سوویدھائیں بڑھائی جائیں یعنی کہیں نہ کہیں کیونٹ سیکریٹری راجیو گابا پیم موڈی اور سواستے منطری ڈوکٹر ہرشت وردن کی اور سے اتنی گمبھیر چتاونی پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا آئینے سے سیو جی کے صدس سے شاہد جمیل نے اس بارے میں بتایا ہم چندت تھے اور سرکار اس پر زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی نیتیا صرف ویجیان کی آدھار پر ہی بنائی چاہیے میں چندت ہوں کہ نیتیا بنانے میں ویجیان کو آدھار نہیں بنایا گیا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری حد کیا ہے بطور ویجیانک ہم سبوت پیش کرتے ہیں لیکن نیتیا بنانا تو سرکار کا کام ہے یعنی ایک سنبھاویت خطرے کے بارے میں پتا ہوتے ہوئے بھی موڈی سرکار نے بھیڑھ بھاڑ روکنے کی جی پی نیڈا بنگال سمیت پانچ راجوں میں چنانوی ریلیا اور روڈ شو کر رہی تھے ویپکشی نیتاؤں نے بھی اپنی ریلیوں میں خوب بھیڑ جھٹائی پہلے جب آیا تب تو میرے لیے ووٹ مانگتا تھا پھر بھی ایک چوتھائی لوگ بھی نہیں تھے سوا میں آج چاروں طرف میں نے ایسی سوا پہلی بار دیکھی ہے سرکار نے اس دوران کم کے میلے کا آیوجین بھی کر آیا اس کی اجازت بھی دی جس میں دیش بر سے لاکھوں سادو سندھ جھٹے اور پھر انہوں نے واپس لوٹ کر دیش کے الگ الگ حصوں میں وائرس کو فیلانے میں بڑی بھومی کا نبھائی ڈلی کے الگ الگ بورڈرز پر آج بھی ہزاروں کسان دھرنا دے رہے ہیں لیکن موڈی سرکار نے کسانوں کی مانگ مان کر دھرنا ختم کرانے کی جگہ انہیں مرنے کے لئے چھوٹ دیا ہے ایسے میں کوئی انزام نہیں کیے جس سے بھیڑ بھار کو کم کیا جائے اور وائرس کو فیلنے سے روکا جا سکے ویگینیکو کا یہ پینل این ایسی سیو جی دلی کے نیشنل سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کو ریپورٹ کرتا ہے اس نیشنل سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر ہیں سوجیت کمار سنگھ رویٹرز نے ایک ویڈیو کلپ کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہیس اپریل کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سوجیت کمار سنگھ نے کہا تھا کہ کم سے کم پندرہ دن پہلے ہی سخت لوگ ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اٹھارہ اپریل کو بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا اس پر ساف ساف زور دیا گیا ہے کہ اگر ابھی ترنت کچھ بہت سخت قدم نہیں اٹھائے گئے تو آنے والے دنوں میں ہونے والی موتوں کو روکنے میں بہت دیر ہو جائے گی سوجیت سنگھ نے بتایا کہ میٹنگ میں شامل کچھ سرکاری افسر اس بات پر بھی چندت تھے کہ حالات بگڑنے پر چھوٹے شہروں میں اکسیجن جیسے ضروری چیزوں کی قلت ہو سکتی ہے یعنی اپریل کے پہلے ہفتے میں ہی دیش میں لوگ ڈاؤن کی سخت ضرورت تھی لیکن جب چناؤ دیش کی عوام سے زیادہ ضروری ہو جائیں تو بھلا عوام کی کی سے پڑی ہے سرکار نے چتاونی ملنے کے ہفتے بر بعد نیشنل ٹاسک فورس فور کوویڈ 19 نام سے 21 ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنائی جس کا کام کورونا پر سواستہ منترالے کو تقنیقی اور ویگیانک طریقوں سے مدد کرنا ہے نیشنل ٹاسک فورس فور کوویڈ 19 کے ادھیکش پی ایم موڈی کے کورونا سلاکار وی کے پول ہیں نیشنل ٹاسک فورس فور کوویڈ 19 گروپ کے لوگوں نے 15 اپریل کو ایک بیٹک کی اس میں کہا کہ یہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ہمیں لوگ ڈاؤن کی سٹھ ضرورت ہے رویٹرز نے ایک ویگیانی کے حوالے سے بتایا کہ وی کے پول بھی اس میٹنگ میں موجود تھے یعنی پی ایم موڈی کے کورونا سلاکار کو 15 اپریل کو اس بات کا پتا تھا کہ دیش بڑی اپدہ کی اور بڑھ رہا ہے تو کیا انہوں نے اس بارے میں پی ایم موڈی کو نہیں بتایا ہوگا اگر نہیں تو ایسے سلاکاروں کو جیل میں کیوں نہیں ڈال دینا چاہیے جو اپنا کام صحیح سے نہیں کر سکتے نیشنل سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر سوجیت کمار سنگھ نے بھی 18 اپریل کو لوگ ڈاؤن کی سلا دی لیکن دو دن بعد جب پی ایم موڈی نے دیش کو سمبودھت کیا تو کہہ دیا کہ لوگ ڈاؤن صرف آخری وکلپ ہے ساتھیوں آج کی ستھیتی میں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے میں راجیوں سے بھی انوروت کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم وکلپ کے روپ میں ہی استعمال کریں لوگ ڈاؤن سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے COVID-India.org پر اپلپت جانکاری کے مطابق ایک مئی کو بھارت میں 3,92,469 نئے ماملے سامنے آئے پوری دنیا میں ایک دن میں اتنے ماملے کبھی نہیں آئے یہ ایک ریکورڈ نمبر ہے بھارت میں آج صبح تک کرونا وائرس سے 2,15,523 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کرونا کا نیا ویرین تو جان لیوہ ہے ہی لیکن ہماری سرکار کی ناکامی اور بد انظامی بھین لوگوں کی موتوں کا سب سے بڑا کارن ہے پچھلے ایک سال میں کیوں کوئی پھکتہ انظام نہیں کیا گیا جب پوری دنیا کرونا سے نپٹنے کے لیے نئے اسپتال اور اکسیجن پلانٹ لگا رہی تھی تب بھارت کے پردھان مندری رام مندر کا شلہ نیاز کر رہے تھے اب مشکل وقت میں نہ اسپتال ہیں نہ بیڈ ہیں نہ وینٹی لیٹرز ہیں اور نہ ہی لوگوں کے پاس اکسیجن ہے عالم یہ ہے کہ 40 سال بعد بھارت کو دنیا کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ فیلانے پڑ رہے ہیں جو 40 سالوں میں کبھی نہیں ہوا پی ایم موڈی نے کر دکھایا دیش کے ہر زلے میں اپنا 5 سٹار آفیس بنا لینے والی بی جے پی کیوں دیش کے ہر زلے میں ایک اچھا کوویڈ اسپتال نہیں بنا پائی کیوں نریندر موڈی دیش میں اکسیجن پلانٹ نہیں لگوا پائے موڈی سرکار نے بیتے ایک سال میں ڈیڑھ سو اکسیجن پلانٹ لگانے کا ٹینڈر جاری کیا لیکن اس میں سے صرف 33 اکسیجن پلانٹ ہی لگ پائے جبکہ ایک دن میں 24 سلینڈر اکسیجن پیدا کرنے والے پلانٹ کی لاغت محض 33 لاکھ ہے اور اسے محض ہفتے بھر میں یا دو ہفتے میں چالو کیا جا سکتا ہے لیکن نئے اکسیجن پلانٹ لگانے کی جگہ موڈی سرکار دیش کی اکسیجن کو دوسرے دیشوں میں بیشتی رہی کانگریس مہاس اچیو پریانکا گاندی کی اور سے ساجہ کی گئی جانکاری کے مطابق بھارت نے سال 2019-2020 میں 452 مٹی ٹن اکسیجن بہار بھیجی جبکہ سال 2021-2021 میں 9300 مٹی ٹن اکسیجن کا نیریاد کیا گیا یعنی کورونا کال میں جب لوگ تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے تھے تب موڈی سرکار نے دو گناہ اکسیجن ویدیش بھیج دیا اسے بھیج دیا اور آج ہمیں اکسیجن کے محض چند سیلنڈرز کے لیے چین پاکستان سعودی عرب اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے سامنے ہاتھ فیلانا پڑ رہا ہے کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ یہ پراکرتی کا عبدہ ہے کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ پیم موڈی نے دیش کو کرونا سے بچانے کے لیے پوکتہ انزام کیے ہیں اور کیا اب بھی آپ وہاں موڈی جی وہاں کرتے ہوئے تالی دھالی اور گھنٹا بجائیں گے اندھ بھکت بجا سکتے ہیں لیکن ان لاکھوں لوگوں کے پریواروں سے جا کر پوچھئے جنہوں نے اس موڈی میڈ ڈیجاسٹر میں اپنوں کو کھو دیا ہے اس لئے یہ کہنے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہو رہا کہ یہ موڈی میڈ ڈیجاسٹر ہے پردھانمندری نریندر موڈی نے تو اپنا کام صحیح سے نہیں کیا لیکن جو لوگ کورونا گرسیت ہو کر ٹھیک ہو رہے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پلازما ڈونیٹ ضرور کریں آپ کا یہ پلازما کئی لوگوں کی جان بچا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اکسیجن کی اویلیبیلٹی اور دوائیاں کہاں مل رہے ہیں اس بارے میں بھی آپ نے آس پاس کے لوگوں کو ضرور بتائیں سوشل میڈیا پر یہ جانکاری ساجہ کریں تاکہ کئی لوگوں کی مدد ہو سکیں اس پورے معاملے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام سمیت چوہان ہے اور اس ویڈیو کو بنانے میں میری مدد کر رہی ہے میری سیئیوگی وزرہ پروین ہمیں دی جائے جازت اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک شرکشت رہیں اور ماسک ضرور پہنیں